موسیقی بولیوڑی بینیتا سوشان سنگھ رازپود کے اس میسٹری کیس میں اب سی بی آئی اپنی جانچے شروع کر چکی ہے سی بی آئی کی شروعاتی جانچ میں ہی کئی اہم کھولاسے ہوئے ہیں اور سوشان کے گھر میں چودہ جون کو موجود ان کے دوست سدھارت پٹھانی کک نیرز سنگھ اور ہیلپر دپیش ساون سے بھی سی بی آئی نے سکت پوستاز کی ہے سوطروں کے مطابق سدھارت پٹھانی اور کک نیرز کے بیان میں انتر پایا گیا ہے اور اب سدھارت پٹھانی اور کک نیرز کو آمنے سامنے بیٹھا کر بھی بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے بہرحال آپ کو بتا دیں سوشان سنگھ رازپود کے نظرن والے دن ان کی بہن میتو سنگھ بھی کمرے میں موجود تھی اور اب میتو سنگھ کو لے کر بھی نیرز کک نے بڑا خلاصہ کیا ہے اور ساتھ ہی اس بات کی جانکاری دی ہے کہ اپنے بھائی کا مرت شریر دیکھ کر سب سے پہلے بہن میتو سنگھ کے موں سے کون سے پانچ شبد نکلے تھے یعنی کی میتو سنگھ کا ریاکشن کیا تھا اپنے بھائی کو مرت دیکھ کر یہ کک نیرز نے اپنے بیان میں ممبئی پولیس کو بتایا تھا جو کی اب پرد در پرد نکل کر سامنے آ رہا ہے درسل شروعاتی ڈھنگ سے پوری گھٹنا کو بیان کرتے ہوئے نیرز نے ممبئی پولیس کو بتایا تھا کہ چودہ جون کو سشان سر نے مجھ سے کہا کہ مجھے تھنڈا پانی لاکر دو میں فٹا فٹ بھاگ کر گیا تھنڈا پانی لے کر آیا پھر کہا کہ سب ٹھیک ہے ناماملہ نیچے میں نے کہا ہاں سر سب ٹھیک ہے پھر وہ روم میں چلے گئے اس کے بعد میں نے روم کا دروازہ آرام سے کھٹ کھٹ آیا لیکن کوئی رپلائے نہیں آیا آدھے گھنٹے بعد پھر گئے شیف گیا اس نے دو بار سر کو کال کیا بیل بج رہی تھی لیکن رپلائے نہیں آیا اس کے آگے نیرز نے جو کہا وہ کسی کو حضب نہیں ہوا دراصل نیرز نے آگے کہا ہے ہم نے تالے چابی والے کو فون کیا تاکہ پتا چل سکے کہ اندر مازرہ کیا ہے کچھ دیر بعد وہ بھی آ گیا اس نے کہا کہ لوگ توڑنے میں پانچ منٹ لگے گا اور چابی بنواؤ گے تو ایک گھنٹہ سدارت پٹھانی نے کہا کہ توڑ دو دروازہ دیکھا جائے گا بتاتے چلیں اس چابی والے نے میڈے رپورٹس کو بتایا ہے کہ جب اس نے تالہ توڑا تو وہاں موجود کپ نیرز اور سدارت پٹھانی نے اسے وہی سے جانے کے لئے کہہ دیا تھا اسی اندر نہیں جانے دیا تھا جس پر میڈیا چینلز نے بھی شک جایا کیا ہے اور کپ نیرز کے آگے کے بیان کے مطابق دپیش اور نیرز نے جب دروازہ کھولا تو کافی اندھیرہ تھا کمرے کا ایس ہی اون تھا دپیش نے لائٹ اون کی کمرے میں سشانت کا شب ہرے رنگ کے کپڑے دوارا پنکے سے لٹکا ہوا تھا نیرز نے کہا سدارت نے سشانت سر کی بہن میتو کو فون کر ندھن کی خبر دی اس کے بعد سدارت نے مجھ سے کہا کہ چاکو سے کپڑے کو کٹو نیرز کے مطابق میتو سنگھ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں تو چلانے لگیں اور سشانت کا نکنیم لے کر کہنے لگیں گلشن تو نے یہ کیا کیا میتو نے اس کے بعد کہا کہ سشانت سر کے شب کو ٹھیک سے بستر پر رکھیں سشانت کی گردن سے ہرے رنگ کا کپڑا میتو نے ہی ہٹایا تھا اس کرتے کو سر نے گھر پر ہوئی پوجہ کے دوران پہنا ہوا تھا نیرز نے اپنے بیان میں یہ بات بھی شامل کی ہے کہ میتو سنگھ نے سشانت کا سینہ بھی دوایا تھا بہرحال جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ سی بی آئی کو دیئے بیان میں سدھارت پٹھانی اور ککنیرز کے بیان میں انتر پایا گیا ہے یعنی کہ سدھارت پٹھانی اور ککنیرز میں سے کوئی نہ کوئی بیان میں ہرا فیری کر رہا ہے دیکھا جائے تو ریپبلک بھارت کو دیا انٹرویو میں سدھارت پٹھانی نے جب یہ بات قبولی کہ سشانت سنگھ رازپوت کے لیے دوائیاں وہی خرید کر لیا کرتے تھے تو میڈیا نے ان سے لگے ہاتھوں یہ بھی پوچھ لیا کہ کیا وہ ان دوائیوں کے نام میڈیا کو بتا سکتے ہیں تو سدھارت پٹھانی نے کہا کہ انہیں دوائیوں کے نام یاد نہیں ہے بہرحال سی بی آئی اپنی جانچ شروع کر چکی ہے اور اب ریا چکرورتی سے بھی پوچھتاج کے لیے سمن جاری کرنے کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں موسیقی